ساتھویں چوٹی پیر آٹھ اکس دوہزار پانچ کیدھر پسا دیا اپنے پریشی آپا میں تو پتہ نہیں کتنا رومنٹک سفر سوچ کر آیا تھا کہ ہنزہ پہنچ کر چار پانچ پورٹرز ملیں گے سامان گھدوں پر اور پھر آئے گا جگلت کے دریا کے کنارے سفر کرنے کے بعد تغافری کا بیس کیم خوبصورت دریا گھنہ جنگل سبزہ ہی سبزہ وہ جیسے اماعت نے بتایا تھا مگر اللہ بھلا کرے آپ کہا آپ ہمیں رومنٹک قسم کے راکا پوشی کی ویسٹ فیس کے بجائے کدھر برف زاروں میں لے آئی ہیں اتنی برف اور اتنے کریوس ہیں ادھر یہاں تو گھڑے بھی نہیں آتے ہم تو پھر انسان ہیں خیر تمہارے انسان ہومنے پر مجھے شک ہے حسیب شہرہ کراکرم سے راکا پوشی کے شمال مغربی روک کا فاسطہ دو دن کی پہتر مسافت پر تھا اور پچھلے دو دن میں حسیب یہ بات کوئی چھے سو دفعہ کہہ چکا تھا سو بہت تنگ آ کر نشا نے جواب دیا یہ اتنا خطرناک علاقہ ہے اس ایکسپیڈیشن ٹیم کی مت ماری گئی ہے جو راکا پوشی نورت ویسٹ سوپر سے سر کرنا ہے اس راستے سے کوئی بھی چوٹی تک نہیں پہنچ سکا وہ سب ایک گلیشیل وادی میں آگے پیچھے کتار میں چل رہے تھے پریشے نشا اور حسیب سے پیچھے اس کے دوست اور ان کے پیچھے اٹھائیس پورٹر تھے جو انہوں نے ہنزہ سے ہی لیے تھے حسیب تمہیں تکلیف کیا ہے تمہارا بوز تو پورٹرز نے اٹھایا ہوا ہے حسیب کی مسرسل چلتی زبان پر پریشے غصے سے بولی دو دن پورٹرز کے ساتھ رہ کر وہ بھی سمان اور کندے پر اٹھائے رکھ سیکھ کو بوجھ بولنے لگی تھی پورٹرز پاکستان میں وہی کام کرتے ہیں جو نیپالٹ میں شرپا کرتے ہیں سیزن میں جب سیاہوں کی عام دورف دروج پر ہوتی ہے یہ پورٹر ان کا سمان اٹھاتے ہیں اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں نشا نے اتنے سارے پورٹرز لینے پر دو دن پہلے پریشے سے حیرت سے کہا تھا ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کے بجائے ہم ان کے بغیر چلے جاتے ہیں کیا فرق پڑے گا فرق تو کوئی نہیں پڑے گا بس ہم دو دن تو کیا دو مہینوں میں بھی راکہ پوشی نہیں ہون سکیں گے پچھلے دو دن سے وہ پیدل ان برفیلی وادیوں میں سفر کر رہے تھے یہ وہ علاقے دے جہاں آپ فاصلے کو کلومیٹر میٹر یا میل سے نہیں دینوں ہفتوں اور مہینوں سے ناپتے ہیں پریشے نے دو دن پہلے جب پیدل سفر شروع کیا تھا تو اس لئے اسلام آباد کراچی لیکٹری سٹرک سب پھول گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ سینکڑوں سال پہلے وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں جب انسان پیدل پتھروں اور برف پر سفر کیا کرتا تھا ویسے مجھے لگتا ہے ہمسا پاگل کوئی نہیں ہوگا جو گھروں کا سکون چھوڑ کر پہاڑوں میں ٹریکنگ پر نکل جاتے ہیں اور آپا جیسا پاگل بھی کوئی نہیں ہوگا جو پہاڑوں کو سر کرنا چاہتی ہیں اب کتنا فاصلہ رہ گیا ہے وہ حضیب کے مزاق کو نظر انداز کر کے اکب میں اسے تنگ راستے پر چلتے پورٹرز کے سردار سے پوچھنے لگی بس میڈم آدھا گھنٹہ اور پورٹرز کے سردار نے پورٹرز کے دستور کے مطابق بوجھ نہیں اٹھا رکھا تھا پچھلے بارہ گھنٹوں سے یہ بلڈی چیپ آدھا گھنٹہ اور کہہ رہا تھا اکب میں کوئی انگریزی میں بڑھ بڑھ آیا پریشے نے کردن پھیر کر دیکھا حسیب کا وہی دوست ایک برفانی نالے کے کنارے پر چلتا ہوا بڑھ بڑھ آ رہا تھا وہ یہ سخت بات کہنا چاہتی تھی مگر سامنے سے آتے افراد دے کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی وہاں گلیشئر پر ان کے سامنے سے ایک ٹیم آ رہی تھی پریشی اپنی ٹریکنگ سٹک کی مدد سے چلتی تیز قدمی سے ان تک جا پہنچی یوں لگتا تھا جیسے سالوں بعد ان تنہا سنسان بادیوں میں کسی انسان کو دیکھا ہو اسلام علیکم پاکستانی ان کے چینوں سے ظاہر تھا پھر بھی قریب پہنچنے پر اس نے پوچھ لیا وہ پانچ تھے ان کے پاس کوئی سامن نہیں تھا ان سے کئی گاز پیچھے ان کے پورٹرز کی فوج آ رہی تھی جی میڈم پاکستانی الحمدللہ وہ خاصہ تھکا ہوا لگ رہا تھا پھر بھی بہت روب مگر شائزتگی سے بولا وہ اس کی کٹنگ سے ہی پہچان گئی تھی کہ فوجی تھا باقی بھی آرمی کے ہی تھے وہ چاروں خاصے تھکے تھکے لگ رہے تھے البتہ پانچمہ بہت زیادہ دم تازہ دم اور مطمئن دکھائی دیتا تھا اس کی کیپ گلاسیز اور مفلر کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سر دیکھ نہیں سکی تھی بیس کیم سے آ رہے ہیں آپ وہاں موسم کیسا ہے موسم تازہ دم پانچمہ ساتھی نے ہنس پر سر چھٹکا اور آگے بڑھ گیا لیڈر جس کا نام میجر ادھر تھا کہنے لگا موسم کی مت پوچھیں میس ہم پاکستان آرمی کی میلٹری ایکسپیڈیشن کر رہے تھے سات دن راکہ پوشی کے اوپر پانچ ہزار میٹر کی بلندی پر خیموں میں قید ہو کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے آٹھوے دن ہار مان کر نیچے اتر آئے جس دن بیس کیم پہنچے موسم بلکل ٹھیک ہو گیا اس کی بات پر پریشے ہنس پڑی اب کون کون ہے بیس کیم پ میں اس نے میجر ادھر سے پوچھا البرتو کی ٹیم ہے مگر وہ بھی ہمت ہار کر جانے لگے ہیں اس کے علاوہ دو پاگل اور بھی موجود ہیں افق ارسلان کی ٹیم اس کا دل زور سے دھڑکا اس نے ایک ریزر میجر ادھر کی پوچھت پر سیاہ کراکرم کے پہاڑوں کی اوٹ سے جانگتے بگ وائٹ ماؤنٹین راکہ پوشی پر ڈالی وہ قریب ہی تھا جی وہی یہ میجر آسیم جو بھی آگے گیا ہے افق ارسلان کا دوست بھی ہے اور لیزن آفیسر بھی ارسلان کو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے ہنزہ جا رہا ہے پریشے نے پلٹ کر دیکھا میجر آسیم خاصا دور جا چکا تھا وہ پاک آرمی کی ملٹری ایکسپیڈیشن ٹیم کو خدا حافظ کہہ کر اپنی ٹیم کے ساتھ چلنے لگی نگر اور ہنزہ کے دریاؤں کو وہ کافی پیچھے چھوڑائے تھے ہنزہ کے دریاؤں کے پانی سے اس نے سونے کے ذرات دھوڑنے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر آزم کی فوج کی نسل جس وادی میں آباد ہے یعنی ہنزہ کی آبادی وہاں کے دریائے ہنزہ سے سونا نکلتا ہے اوف کتنا نمبر آستہ ہے نا حکومت کو چاہیے راکہ پوشی تک سڑک بنا دے بندہ آرام سے پہنچ تو جائے حسیب کا دوست جس کا نام وہ پھر بھول چکی تھی کہہ رہا تھا ہاں تاکہ مری کی طرح ہر بندہ مو اٹھائے ادھر چلا آئے نئی بیٹا راکہ پوشی کا حسن خراج مانگتا ہے اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پیدل میلوں کی مسابتیں تیہ کرنی پڑتی ہیں ثابت ہوا کہ بندہ پربتوں کی دیوی راکہ پوشی کو دیکھ کر اکلماند ہو جاتا ہے مصدن حسیب جس نے زندگی بھر کوئی اکلماندی کی بات نہیں کی مگر بیس کیم پہنچتے ہی وہ آگے سن نہ سکی کیونکہ بیس کیم کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا رکسک برف پر پھینکا اور اپنے ٹیم سے آگے بھاگ پڑی اس کے سامنے پربتوں کی دیوی اپنی تمام ترحسن کے ساتھ کھڑی تھی مگر اسے اس کی تلاشتی جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی برف سے ڈھکے راکہ پوشی کے قدموں میں پتھر کے مرائن پر بالکونی کی صورت ایک بیس کیم تھا ہر طرف نیلے پیلے اور سرخ خیمے لگے تھے بیس کیم سے سو میٹر نیچے ایک دیو کامت بے ترتیب گلیشئر تھا یہ تمام برو کا گلیشئر تھا اور برو کے گلیشئر پر افق ارسنان اور البرتو کی ٹیم نے بیس کیم ٹھیک اس جگہ لگایا تھا جہاں 1979 میں ایک پالش پاکستانی ٹیم نے نصب کیا تھا اس پر اگلے دن ہی راکہ پوشی سے برف کی ایک دیوار ٹوٹ کر گیری تھی اور برفشار سے پیدا ہونے والی ہواوں سے ہی تمام خیموں کی پر اپنے ہلکے وارٹر پروف ٹریکنگ بوٹس کی مدد سے بھاگتی ہوئی خیموں کی طرف آئی وہاں درجنوں خیمیں نصب تھے افق ارسنان کہاں ہے تھڑکتے دل سے اس نے سامنے سے آتے اطالبی لڑکے سے پوچھا وہ ٹوٹی پوٹی انگریزی میں بتا کر اجلت میں آگے نکل گیا وہ دوڑتی ہوئی آخری نیلے خیمے کے قریب آئی باہی رکھ کر اس نے اپنا تنفس درست کیا سر پر سے اونی ٹوپی اتار کر پونی ٹھیک سے باندھی پھر ٹوپی پہنی سنگلاسیز اتار کر اپنی جیکٹ کی جیپ میں رکھے اور خود کو نارمل کرتے اور اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے خیمے کی کھلی زب سے اندر جانتا وہ میس ٹینٹ کے اندر کرسی پر بیٹھا تھا اس کے پشت پریشے کی جانب تھی تمانی سے آنے وادی سردھوا کے تھپڑوں کے باعث خیوے کا کپڑا پھڑ پھڑا رہا تھا وہ اندر آگئی کیسے ہو فرق اس کے اکپ نے بازو سے پر بھندے اس نے مسکرا کر پوچھا اس نے چونک کر گردن گھمائی اور اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا ایم فائن اس کی توقع کے برعکس وہ حیران نہیں ہوا تھا اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ کسی گہری سوچ سے چونکا تھا اور پھر دوبارہ اس میں کھو گیا وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسا ہے اس نے اتنے دن کیسے گزارے اس کا انتظار کیا یا نہیں اور اسے اس کا سرپرائز کیسا لگا مگر کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اس کی نظر افق کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر پر پڑی یہ کیا ہے پچھلے دو دن سے اس نے اپنی اور افق کی جو گفتگو تصور کی تھی وہ بلکل بھی ویسی نہیں تھی وہ جو بہت سی باتیں بتانا اور پوچھنا چاہتی تھی اب اچھمبے سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی یہ افق نے گردن چھکا کر تصویر کو دیکھا زخمی انداز میں مسکر آیا اور تصویر اس کی جانی پڑھا دی یہ ہنادے ہے کون ہے نادے اس نے تصویر کے لیے ہاتھ پڑھایا جس میں ایک سنہری بالا اور خوبصورت آنکھوں والی لڑکی مسکر آ رہی تھی ہنادے میری بیوی تصویر تھامنے کو بڑھا پریشے کا ہاتھ نیچے گر گیا وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی دو قدم پیچھے ہٹی تھی بی بی ہمالیہ اور کراکرم کے سارے پہاڑ اس کے سر پر گی رہے تھے وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اپنی حیرت صدمہ کچھ بھی چھپانے کی سائی نہیں کی تھی کسی نے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی ہاں یہ اس کی پکچر یوں ہی نکال لی تھی خیر تم کب آئی تصویر واپس والٹ میں رکھ کر چیپ میں ڈالتے ہوئے افق کا انداز بہت نارمل تھا ابھی اس کا لہجہ ایک دم رکھا سا ہو گیا تھا اس نے گردن دوسری جانب پھیر لی مجھے علم تھا تم ضرور آوگی میں نے تمہارا انتظار کیا اور دیکھ لو بیجا انتظار نہیں کیا وہ مسکر آیا کوئی دھوکہ کھا جائے تو دھوکہ دینے والا ایسے ہی مسکر آتا ہے پریشے کنسوانی وقار بری طرح مجروع ہوا تھا ٹھہرو میں اپنی باقی ٹیم کو دیکھا ہوں افق نے اس کا خوشک اور رکھائی بھرا انداز نوٹ نہیں کیا وہ اسے چھوڑ کر قدر بدلی سے باہر آ گئی وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا یہ تمہاری سپورٹ ٹیم ہے ٹریکرز ہیں یا یہ بھی کلائم کریں گے ٹریکرز ہیں وہ اس سے دور ہٹ کر پتھروں پر چلتے ہوئے نیچے کی سمت سے آنے لگی اپنی ٹیم کے افراد تک آئی وہ سب پر جوش سے ہو کر اپنی رکھ سے اتار کر نیچے برک پر پھینک رہے تھے اور راکہ پوشی کی حسین چوٹی کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے صرف وہ تھی دل کی جس کی دلچسپی وہاں موجود ہر شہ سے ختم ہو گئی تھی دور ایک پتھر پر عرصہ بیٹی ہوئی تھی اس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھے تھے اور ان پر کچھ لکھ رہی تھی شو اور ہلچل اور ٹریکرز کی آوازیں سن کر اس نے سر اٹھایا اوہ گاڈ مجھے یقین نہیں آرہا وہ خوشی کے مارے اس سے لپٹ گئی پھر الگ ہو کر اسے کندوں سے تھام کر خوشی سے مخمور لہجے میں بولی یقین کریں آپ صبح سے میں آپ کے متعلق سوچ رہی تھی بہت اچھا کیا جو آپ آگئیں ویسے اتنی جلدی کلائمنگ پرمٹ کیسے بنا آپ کا کام آن میں پاکستانی ہوں مجھے کلائمنگ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے وہ وہ پھیکی مسکراہت کے ساتھ بولی بیز کیم کے ہنگامے ٹریکرز کی آمد کے باعث جاگ اٹھے تھے چند پورٹرز خیمے لگا رہے تھے لڑکے ان کی مدد کرنے لگے پریشے اپنے ساتھ ایک ایک شفالی میں بھیلائی تھی جو چولا جلا کر چپاتیاں پکانے لگا تھا ایک کک شفالی بھیلائی تھی جو چولا جلا کر چپاتیاں بنانے لگا تھا شفالی کے قریب بیٹے پورٹرز اسپانی میں ستو گھول کر پی رہے تھے پالو البرتو کی اطالوی ٹیم بھی ان کے قریب آگئی البرتو انگریزی سے نابل تھا باقی اطالویوں میں سے ایک کو تھوڑی بوت انگریزی آتی تھی وہ سب کو بتا رہا تھا کہ کل زبا اس کی ٹیم واپس جاری ہے اور وہ راکہ پوشی کو چھوڑ کر بلتو روکی کسی چوٹی کو سر کرنے کا سوچ رہے ہیں پریشے نے پورٹرز کی مزدوری کی تمام رقم سردار پورٹر کے ہاتھ میں رکھ دی اور اپنے خیمے میں چری آئی یہ پورٹرز کا دستور تھا کہ ہمیشہ رقم سردار کو ملتی تھی پھر وہ آگے اس کو تمام پورٹرز میں تقسیم کرتا تھا اپنے خیمے آ کر اس نے میٹ پچھا کر سلیپنگ بیک رکھا اور اس میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اس کی سماتوں سے باہر ہونے والا شورو غل اور کہکوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی مگر اس کا ذہن کئی اور تھا ہنادے افق کی بی بی وہ شادی شدہ تھا کسی اور کا پابند تھا تو پھر اسے کیوں کراکرم کے تاج محل پر بلایا تھا وہ غلط سمجھی تھی اسے اس نے دھوکہ کھایا تھا جانے کب اسے نیت نیان کھیرا افق اسے رات کے کھانے پر بلانے آیا مگر سوتا خیال کر کے واپس چلا گیا منگل نو اگست دو ہزار پانچ ہر سو گہری دون چھائی تھی وہ کسی بادل کے وسط میں فسی تھی دھون میں اسے اس کا چہرہ دکھائی دیا سب زانک اور سنیری بالوں والی لڑکی وہ پریشے کو دے کر تم سخر سے مسکرائی پھر زور زور سے چلانے لگی افق میرا ہے وہ صرف میرا ہے اسے لگا اس کی آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے نہایت تیش میں آ کر وہ آگے بڑی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے ہنادے کو دھکا دیا وہ چیختی زور زور سے چلاتے ہوئے اس پر پیلی چھوٹی سے نیچے لڑک گئی اگلے ہی پل کسی چھوٹی سی گڑیا کی معنی تو اس کا جسم نیچے کھائی میں گر رہا تھا وہ بلاند آواز میں چیخ رہی تھی اتنی بلان گڑ گڑا ہٹ نمہ آواز کہ اس کو لگا وہ بہری ہو جائے گی ہوا کو آری کی طرح چیرتی وہ بھاری گڑ گڑا ہٹ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ پیٹھی اس کا ساس دیس دیس چل رہا تھا اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا اور گبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا وہ اپنے خیمے میں تھی یہ سب ایک بھیانک خواب تھا مگر وہ آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی ہوا کے زور سے اس کے خیمے کا گوڑ ٹیکس پھڑ پڑا رہا تھا وہ تیزی سے زب کھول کر باہر آئی ہنزہ کے دریا کے ساتھ واقعی کریم آباد گاؤں پر صبح تلو ہو رہی تھی نیلا ہرٹ مائل سنہری روشنی سے راکہ پوشی کا دودھ کی تنا سپید اور اطراف کے سیاہ دیرہیکل پہاڑ چمک رہے تھے پریشے نے اردگیر دیکھا سامنے خالی کتے پر پاکستان آرمی کا سبز ہیلیکاپٹر لینڈ کر رہا تھا اس کے گھومتے پروں کی تیز ہوا سے اطراف کے تمام خیموں کے گوڑ ٹیکس پھڑا رہے تھے دور نصب نیلے ہیمے کے سامنے کھڑے افق ارسنان نے شناسہ انداز میں ہیلیکاپٹر کی جانب ہاتھ دلائیا وہ سیاہ فلیس چیکٹ اور ٹراؤزر میں ملپوس گرے اونی ٹوپی سے سر ڈھکے مسکراتے ہوئے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا ہیلیکاپٹر کے پرسوس دھو چکے تھے کھلے دروازے سے پستہ قد پھیکے نکورش کے حامل سیاہ اتر رہے تھے ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کا چہرہ اس سے دور سے ٹھیک طرح دکھائی نہیں دیا تھا نہ اسے دیکھنے کا شوق تھا وہ اپنے کھلے بان انگلیوں سے زوار تھی آنکھیں ملتی ان سے دور ہڑتی گئی اس کا ذہن ہنا دے اور اپنے خواب کے درمیان پھسا تھا یہاں نرم گدلی برف کے درمیان ایک برپانی نالا بیرہ تھا سورج کے چمکنے کے باعث نالے کا آدھا پانی پگل چکا تھا اور اس میں برف کے بڑے بڑے ٹکڑے تیر رہے تھے نالے کے اس طرف حسیب کا دوست پیٹا تھا یہ ہیلی پر کون آیا ہے پری آپا وہ اپنے خیالات سے چونکے پھرنا گوار شکنے ماتھے پر اوپنی جسٹ ٹونٹ کال می آپا پہلے آپا اور بہن جیسے رشتوں کا اترام سیکھو اور پھر یہ لفظ کو ہو اپنے نئے ٹراؤسر اور چیکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ وہیں گدلی برف میں بیٹھ گئی آپ مجھ سے ہر وقت خفا کیوں رہتی ہیں مجھے سہر لگتے ہیں تمہارے جیسے لاو بالی قسم کے نوچوان جو لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی بجاتے ہوں وہ روخ پھیر کر پہاڑوں پر بنی قدرتی چرہ گاہوں کو دیکھنے لگی جہاں جانور چرتے پھر رہے تھے البرتو کی ٹیم میمبرز اور ان کے پورٹرز سامان کندوں پر اٹھائے چونٹیوں کی طرح سیدھی کتار میں چلتے ہوئے بیس کیم سے واپس نیچے جا رہے تھے یہ عمر ایسی ہوتی ہے سب عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں سب نہیں ہوتے محمد بن قاسم نے اس عمر میں سندھ فتح کیا تھا وہ تو میں نے بھی کر لینا تھا اگر یہ تلواروں کا دور ہوتا وہ لا پروائی سے ہسا شٹ اپ اس نے اسے جھار دیا اور آئندہ مجھے آپا مت کہنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اسے ناشتہ کرنا تھا پال باندھ کر کان بھی ڈھکنے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی چلتی برپیلی ہوا اس کے کانوں میں گھس رہی تھی وہ جانے کے لیے مڑی تب اسے خیال آیا سنو تمہارا نام کیا ہے وہ پھر بھول گئی تھی نالے کے اس پار برف پر بیٹھا لڑکا مسکر آیا مصاب عمر فائن وہ سر جھٹک کر بیس کیم کی جانے پڑ گئی بیس کیم چاک رہا تھا ناشتی کے خوشبور چہل پیل پورٹرز کی واپسی پستا قد سیاہوں کی آمد لگی جو ہلکاپٹر کے دروازے کے قریب کھڑا ہس ہس کے اندر بیٹھے پائلر سے بات کر رہا تھا کچھ سوچ کر وہ ان کے قریب چلی آئی ایکسکیوز می آفیسر یہ کون لوگ ہیں افا کوئی اکثر نظر انداز کر کے اس نے پائلر سے سوال کیا یہ کچھ امیرو کبیر جہپانی سیاہ ہیں جو راکا پوشی کے شمال مغربی رج کی فوٹوگرافی کے لیے آئے ہیں دو دن پیدل چرکر بیس کیم آنے کے بجائے پاکستان آرمی کا ہیلیکاپٹر افورٹ کر سکتے ہیں مسکراتے ہوئے افق نے جواب دیا کیا واقعی تماز ہومر کو نانگا پربت سے آپ لوگ نکال لیں گے دوبارہ پائلر کو مخاطب کیا اس نے یوں ظاہر کیا ریسے اس کے بات سنی ہی نہ ہو ان دنوں تماز ہومر نانگا پربت پر بھسا ہوا تھا میں اس میں بے یقینی کی کوئی بات نہیں ہے پاکستان آرمی کے پہاڑوں پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز دنیا بھر میں مشہور ہیں تو ماز کو ہم انشاءاللہ جلد ہی نکال لیں گے پروفیشنل مگر شاہد طالب و لہجے میں آفیسر نے جواب دیا اس کا چہرہ سیاہ گلاسیز اور کیپ کے باعث واضح نہ تھا پری یہ میرا دوست ہے میجر آسیم اور آسیم یہ میری ساتھی کلائمبر ہیں ڈاکٹر پریشے جان سے نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر آپ کو کل بیس کیمپ کے راستے میں دیکھا تھا جی مگر بیس کیمپ تو ہنزہ سے دو دن دور ہے آپ اتی جلدی واپس جا کر ادھر کیسے پہنچ گئے اور میجر آتر کہہ رہے تھے کہ آپ ترک ٹیم کے لیزان آفیسر ہیں حالانکہ لیزان آفیسر کا قانون تو پچھلے سال نومبر میں ختم ہو گیا تھا سوائے بلتوروں کے میں حیلی سے پہنچ گیا تھا اور ارسلان کا لیزان آفیسر دو سال پہلے بلتوروں میں تھا اب جا پانیوں کو لانا تھا سات ارسلان کی کچھ چیزیں بھی بغیر فیس لیے لے آیا ہوں وہ ہسا اچھا وہ افق کو بغیر لفٹ کرائے وہاں سے ہٹ گئی ناشتے کے بعد وہ اس کے پاس آیا وہ اپنے خیمرے کے باہر پتھروں پر بیٹھی تھی تم نے آج ارکر ٹھیک سے ریسٹ کیا وہ اپنایت اور فکرمندی سے کہتا اس کے ساتھ پتھروں پر بیٹھ گیا یوں کہ دونوں کے سامنے راکہ پوشی کا پہاڑی سلسلہ تھا ہم اس نے نظر بھی اس کے جانب نہ اٹھائی آج ہم اٹھالیس سو میٹر تک جائیں گے راکہ کا موسم بہتر ہو رہا ہے ہمیں آج ایکلیمیٹیزیشن شروع کر دینی چاہیے بہتر تم اتنی فکرمندی کہ تمہیں اجازت نہیں ملے گی اور دیکھو ذرا لگن سے تم نے ریکویسٹ کی اور تمہارے پاپا نے فوراں تمہیں میں چینج کرنوں وہ اٹھ کھڑی ہوئی وہ بولتے بولتے رو گیا پھر سل ہرا کر کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ہم انتظار تو میں نے کیا تھا وہ اسے نظر انداز کی اپنے نارنجری خیمے میں چلی آئی کھینٹے بعد وہ فرید اور افق کے ہمراہ ہاتھ میں آئیس ایکس اور کمر پر بیس بیس کلو بزنی بوجھ اٹھائے راکہ پوشی کے قدموں پر چڑھنے لگی اسے ایکڈیمیٹیسیشن کی شدید ضرورت تھی اس کو اپنے جسم اور پھپڑوں کو کام اکسیجن اور سطح سمندر سے زیادہ بھلندی کا عادی بنانا تھا مگر ابھی تک تو اس کا ذہن نئی حقیقتوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا وہ سارا راستہ خاموش رہی افق بولتا اور اس کو ڈہلان پر راستہ سمجھاتا رہا راکہ پوشی سر کرنے کے تین روح تھے جروع مشرقی فیس جو جو گلت گو کے گلیشئر سے ہو کر جاتا تھا طویل مگر آسان ترین تھا دوسرا مغربی فیس پسان گلیشئر اور پھر تھا نورت ویس رج دنیا کا طویل ترین رج جو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا افق اور سنان کی ٹیم یہی کرنے ادھر آئے تھی دوپیر تک کیمپمند میں پہنچ کر اور افق اور فرید نے تمام سمان خیموں میں بھرنا شروع کر دیا اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو پوری مستادی سے سمان نکال رہا تھا اس کے سر پر گہرے رنگ کی اونی ٹوپی پر سفید بنائی سے راکہ پوشی دوہزار پانچ لکھا تھا فروغ پیر کر اطراف کا جائزہ لینے لگی وسی برپیلا میدان تین شوخ رنگوں کے خیمیں اردگرد کے کہیں اسی گدلی برپ جو انگریزی فلمہ کے برپ ساف ستری نہیں تھی بیس کیمپ سے کیمپ ون تک برف کم تھی کیمپ ون سے اوپر راکہ پوشی کی بلندیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی پریشے نے گلیشئر کلاسیز آنکھوں پر چڑھائے اور گردن پوری طرح اٹھا کر چوٹی کو دیکھا پہاڑ کی گردن سے اوپر برف سے ڈھکی چوٹی کے گرد بادلوں کا حالہ تھا ایسے کہ چوٹی دھون اور بالوں میں گنگ تھی اوپر آسمان نیلا اور صاف تھا مگر چوٹی دھون میں لپٹی تھی اور یہی راکہ پوشی کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی اسی بائیسوں سے دنیا بھر کے پہاڑوں میں خوبصورت ترین پہاڑ کہا جاتا تھا چوٹی سے نیچے پہاڑ کئی ہزار میٹر تک ایک خاص ساویہ سے نیچے آتا تھا جیسے کسی نے سانچے میں ڈھال کر مہارت سے بنایا ہو دنیا کا کوئی پہاڑ ایسی انوکھی اور منفرد ساخت نہیں رکھتا یہ خصوصیت صرف دھومانی کو حاصل ہے راکہ پوشی کا مطلب ہنسوک کسر زبان میں چمکتی دیوار ہے اور دھومانی دھون کی ماں کو کہتے ہیں وہ واقعی دھون کی ماں تھی واپسی کا سفر کمر پر خالی رکسیک کے باعث حسان تھا وہ وقت کے آگے آگے اتر رہی تھی اس کا جوتا کارٹ راتا جس کے باعث اسے چلنے میں دکت کا سامنا تھا جس طرح پیپر کبھی نیپ ان سے حل نہیں کرتے اسی طرح کوہ پیمائی یا کوہ نورتی کا آغاز نے جوتے سے کبھی نہیں کرتے اس کی ذہنی روح سے بے خبر وہ اس کے اکب میں کہہ رہا تھا تم نے غالباً نے ٹریکنگ پوٹس نیئے ہیں اور مجھے پتا ہے اس نے اتنی درشتی سے اس کی بات کٹی کہ وہ خاموش ہو گیا پریشے نے اپنی رفتار تیز کر دی افق نے اس کے رویے کو ماحول کی تبدیلی پر محمول کیا سورس ڈوب چکا تھا بیس کیمپ کے رنگ پرنگے خیموں میں واضح کمی ہو تھی اطالوی جاتے جاتے اپنا کچھرہ بھی سمیٹ کر نہیں گئے تھے خالی بہت نیک کین بیکار سمان ان کے خیموں کے جگہ بکھرا پڑا تھا سرمہی اندیرہ پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا خیموں کے اندر روشنیاں جال اٹھی تھی وہ تیز تیز قدموں سے کچن ٹینٹ میں آئی شفالی چپاتیاں پکا رہا تھا نشا اور عرصہ قریب ہی پلاسٹک جرس پر بیٹھی تھی عرصہ باجی آپ اپنی کتاب میں یہ ضرور لکھنا کہ یہ گو گورہ لوگ دال چاول اور چپاتی کو مکس کر کے کیسے مزے سکھاتا ہے پھر کہہ رہا ہوتا ہے نو کارب نو فیٹ چپاتی is the best شفالی عرصہ کو مشورہ دیتے ہوئے البرتو کی کسی اطالوی ٹیم میمبر کی نقل اتار رہا تھا پریشے کرسی کھینچ کر بیٹھ کے اور ایک سپورٹس ڈرنگ اٹھا کر مو سے لگا لی عرصہ تم اتنا رومینٹک نوول اس پہاڑ کے بارے میں کیسے لکھ سکتی ہو اس بلندی پر تمہاری کرداروں کی کلفی جمع ہوگی نہ کہ وہ رومینس چھاڑ رہے ہوں گے دیشہ ہستے ہوئے کہہ رہی تھی دفتن پریشے کو خاموش دے کر سنجیدہ ہو تمہیں کیا ہوا کچھ نہیں وہ ڈرنگ کے گھونٹ لیتی رہی میں جا رہی ہوں ادھر سے ایک تو لوگ بینا جیدر رائٹر دیکھتے ہیں مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں عرصہ کافی دیر سے تنگ آئی بیٹھی تھی بل آخر اٹھ کر چلی گئی شفالی کسی کام سے باہر گیا تو نیشہ نے کہا تم نے خامخواہ اتنا ہوا بنا رکھا تھا کہ انکل اجازت نہیں دیں گے بلکل نہیں دیں گے وغیرہ مگر انہوں نے کتنی جلدی اجازت دیتی مجھے تو یقین نہیں آیا یقین یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے ہنادے کی تصویر گھوم گئی پری اگر ممی اور پاپا انکل سے بات کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں ممی کو بتا دوں یہ سب آخر ماں سے کیا پردہ ہوتا ہے پریشہ چونکی کیا بتا دوں جو تمہارے اور افق کے درمیان ہے ہمارے درمیان کیا ہے اس نے الٹا سوال کیا نشہ نے بغور اسے دیکھا پری کیا ہوا ہے نہیں تم بتاؤ ہمارے درمیان کیا ہے اس نے خادی بوتل زمین میز پر رکھ دی تمہارے درمیان تم دونوں نشہ اول جی وہ زور سے ہنستی ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے تم پاگل ہو نشی وہ اٹھی اور خیمے سے پاہیں نکل آئی نشہ اس کی بہت اچھی دوست تھی مگر ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی وہ نشہ کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ شادی شدہ تھا اگر بتا دیتی تو نشہ اس کا چہرہ پڑھ کر جان جاتی کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کی نسوانی غرور اور انا مجروح ہوتی سو اس نے نشہ کو کچھ نہیں بتایا وہ سر جھکائے اپنے خیمرے کی طرف پڑھنے لگی راستے میں اسے وہ برفانی نالا نظر آیا جس کے کنارے وہ صبح مصاب کے ساتھ بیٹھی تھی صبح اس میں پانی تیر رہا تھا مگر رات کو درجہ حرارت گرنے کے باعث اب وہ مکمل برف ہو چکا تھا وہ ہر چند گھینٹوں بعد روپ بدل لیتا تھا بلکل اوفا کی طرح ہم اس نے سر جھٹکا اور اپنے قدم خیمے کی طرف تیز کر دیے بودھ دس اگز دوہزار پانچ بیس کیمپ میں آج پورٹرز نے بہت اچھا ناشتہ دیا تھا دلیاں انڈے چپاتی جوس اور پنیر جس کے باعث اگلی صبح جب وہ کیمپ ون تک فرید اور افاق کے ساتھ چڑھ رہی تھی تو اس کی طبیعت بوجل سی تھی اوفاق اس سے آگے تھا کبھی اس کے جوتوں کے مطالب پوچھتا تو کبھی خانسی کے بارے میں کیونکہ وہ مسلسل خانس رہی تھی تم احمد کو دکھا لیتی تو اچھا تھا اس نے بیس کے مینیچر اور ڈاکٹر احمد دوران کا نام لیا وہ جواب دیئے بینہ سر جھکائے اپنے سکی پولس کی مدد سے برک پر چلتی رہی اوفاق کی ایکلیمٹیزیشن مکمل تھی مگر محض پریشے کے لیے وہ گر نہ جائے اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے اس کا ارادہ اس تمام سمان کیمپ ون پہنچا کر پوری شام ریسٹ کرنے کے بعد اگری صبح بلکل تازہ دم ہو کر بیس کیمپ کو الویدہ کہہ کر چڑھائی شروع کرنے کا تھا سورج ابھی چمک کی رہا تھا جب انہیں نے واپسی کو سفر شروع کیا وہ آگے پیچھے ڈہلان سے نیچے اتر رہے تھے گرمی اتنی شدید تھی کہ پریشے نے دستانے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تقریباً سات ہزار میٹر سورج جب چمکتا تھا تو گرمی شدید ہو جاتی تھی اور رات کوئی درجہ حرارت ایسا گرتا کہ بوتلوں میں موجود پانی بھی برف ہو جاتا انچائی کم ہو رہی تھی مگر اس کی خانسی شدید ہوتی جا رہی تھی چکر آ رہے تھے سر میں در تھا ایک جگہ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ فسلنے لگی تو افق نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے قریب پتر پر بٹھایا تمہیں ایٹیٹیوٹ سکنس ہو رہی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں کھومتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا سر میں بہت درد ہو رہے کیا اس کو اپنی کنپٹی سے لاتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہتا اس کے بلکل سامنے آ گیا سورج اب افق کی پشٹ پر تھا اس کی نارنجی شوائیں اس کے اطراف سے نکل کر پریشے تک مہنچ رہی تھی میں ڈائیم آکس لے لوں گی وہ اس کی فکر کر رہا تھا وہ چڑسی گئی اسے اس حال میں کیوں نہیں چھوڑ دیتا ڈائیم آکس سے کام نہیں چڑے گا اگر یہ ایٹیٹیوٹ سکنس ہے تو یہ سیریس برار ایڈیما یا پرنسی ایڈیما میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اف و افق کیا مسئلہ ہے میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنے غصے سے بولی کہ افق نے حیران ہو کر اسے دیکھا بری کیا ہوا ہے میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں تم کو چپ سٹھو مجھے جو بھی ہو یہ تمہارا درد سر نہیں ہے تم میری فکر مت کرو سمجھے تم وہ کھڑی ہو گئی سر درد سے بڑھتا جا رہا تھا کیوں نہ کروں تمہاری فکر تم میری میں کچھ نہیں ہوں تمہاری وہ ایک دم حلق پھاڑ کر چلائی تمہاری صرف ہنادے ہیں تم اس کی فکر کرو افق کے ماتھے پر ناکواہ سے شکن درائی ہنادے کا یہاں کیا ذکر تمہیں اس سے کیا مستہ ہے اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا ہاں مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا شٹ اپ اس کا نام مت لو بیچ میں پریشے نے پہلی دفعہ اس سے غصے میں دیکھا تھا اور غصہ آیا بھی کس پات پر تھا کہ وہ اس کے بیوی کا نام تحقیص سے نہ لے وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف نام لینے پر پریشے کے حلق میں آنسوں کا گولہ فسنے لگا وہ جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے ڈہلان سے نیچے اترنے لگی پری رکو وہ اس کے پیچھے ربکا وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی پیس گیم پر نظر آنے لگا تھا پرفانی نالا پگل چکا تھا اس میں پانی تہرہ تھا اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے وہ بہت تیزی سے خیموں کی طرف آئی تھی اس کا دماغ اب ایک نہج پر پہنچ چکا تھا اس سے اب کسی صورت وہاں نہیں رہنا تھا اس سے اب واپس کھر جانا تھا بس اب بہت ہو چکا تھا اب وہ کسی دھوڑے میں نہیں آ سکتی تھی پورا کا پوشی تسخیر کرنے نہیں آئی تھی وہ تو خود تسکیر ہو کر آئی تھی مگر اب اور نہیں اپنے خیمے میں آ کر اس نے اپنا مفتصر سامان اٹھایا اور رکسک میں بھرنے لگی اس نے سوچا وہ کریم آباد سے کوئی پورٹر اور شفاری کو ساتھ لے لے گی حسیب لوگ ابھی صبح ہی نکلے تھے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے وہ ان کو جا لے گی پری تمہیں کیا ہوا ہے وہ بھاگتا ہامتا اس کے خیمے میں داخل ہوا پریشے نے جواب نہیں دیا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی چیزیں کٹھی کر رہی تھی وہ اس کو بیک تیار کرتے دیکھ کر تھٹکا تم کہاں جا رہی ہو گھر وہ اپنی شیل جیکٹ ڈاؤن جیکٹ اور دوسری وارٹر پروف بیک میں رکھ رہی تھی مگر کیوں مجھے تمہارے ساتھ کلائم نہیں کرنی اس نے دوسرے بیک میں جرابیں دستانے اور سکاپ ڈالے یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ادھر کلائم کرنے آئی تھی اور بہت خوشی سے آئی تھی وہ میری غلطی تھی ہماکت تھی اس نے لوشن اور آخر میں کریم ڈال کر زیب چڑھائی مگر ہوا کیا ہے وہ حیران تھا اور جھلا بھی گیا تھا بیک ایک طرف رکھ کر وہ ایک چھٹکے سے اس کی جانب مڑی ہوا کیا ہے مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہوا کیا ہے تم تم دھوکے باز ہو تم نے دھوکا دیا ہے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے افق بہت زیادہ اس نے اسے پرے دکیرہ وہ حیران سا دو قدم پیچھے ہٹا کیا دھوکا دیا ہے میں نے تم شادی شدہ ہو اور تم نے تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تمہاری ایک بیوی بھی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا وہ چلائی تھی تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم انگیشٹ ہو وہ ایک لمحے کو چھپ ہوئی ہاں نہیں بتایا تھا کیونکہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ساری بات کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا افق کوئی فرق نہیں ہوتا تم تم اس فضول عورت کے ساتھ اس کا نام مت لو وہ پھر غصے میں آ گیا پریشے نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد اس کا تھا نہ ہو سکتا تھا اور جس کا تھا اس کا نام بھی احترام سے لینے کو کہتا تھا اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق اس کا گلہ رند گیا اتنی محبت ہے اس سے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ایتر ہاں بولو جواب دو اس کے بھیگی آواز بلند ہونے لگی تم اس کے ہو اور صرف اس کے ہی ہو باوجود اس کے کہ تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے کیا چاہتے تھے تم ایک لڑکی دو دن پیدل چڑھ کر تم سے ملنے محض تمہارے ایک فکرے کا مان رکھ کر آئے اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر کرو کہ اس سے دیکھو یہ میری بیوی ہے تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو پھر کہتے ہو میں اسے کچھ نہ کہوں کیوں نہ کہوں وہ کھٹیا ہے اور تم بھی کھٹیا ہو وہ رونے لگی تھی وہ بری طرح ہاری تھی پیار کی پہلی بسات پر ہی اسے شاہ مات دے دی گئی تھی چلے جاؤ تم ادر سے مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے چلے جاؤ خدا کے لئے مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ بلکل خاموشی سے کھڑا اس کی ہر بات نفرت کا اظہار سن رہا تھا وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا اتنا قریب کہ اس کے عقب میں پریشے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بلکل سامنے آ کر افت نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے چھٹا دیا تمہیں مجھ سے نفرت ہے میری صورت سے بھی نفرت ہے یہ نفرت اس وقت سے ہوئی جب سے تمہیں ہنادے کا علم ہوا ہاں تو پھر میری بات فور سے سنو مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو تم ہنادے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی دو سال پہلے کےٹی پر برفشار آیا تھا ہنادے اس میں دب کر مر گئی تھی اس کا نام اس طرح مت لو وہ میری بیوی تھی اس نے پریشے کے گندوں کو ایک چھٹکا دے کر چھوڑ دیا پھر ایک آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور خیمے کا گول ٹیکس اٹھایا باہر سے راکہ پوشی کے سرمئی قدموں کی چھلک نظر آئی ساتھ میں سرد ہوا کے تھے پڑی بھی اندر آئے وہ باہر نکلے خیمے کا پردہ کرا دیا راکہ پوشی چھوپ گیا سرد ہوا کا راستہ روک گیا اور وہ وہ جہاں تھی ابھی تک وہیں منجمند سی کھڑی تھی بیس کیمپ پر رات اتر آئی تھی اندھیرے میں دومانی کی سفی چھوٹی کسی ہیرے کی طرح جگر جگر جمک رہی تھی پہاڑ کے قدموں میں خیموں سے ایک طرف ہٹ کر خالی جگہ پر آگ کا علاؤ جلا تھا اس علاؤ کے گرد افق کے سپورٹ ٹیم کے افراد مقامی پورٹرز اور کریم آباد کے باسی جم گھٹا لگائے بیٹھے تھے بیس کیمپ کی پر رونک ہزا میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز کے ساتھ بلندوں با کہہ کہہ بھی گونج رہے تھے کریم آباد کے لوگوں نے افق سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ راکہ پوشی سار کر لے گا تو اس کے عزاز میں پورا گاؤں دعوت دے گا کبھی اس محفل میں ہنزہ کے روایتی نغموں کی صدا گونجنے لگتی تو کبھی ترک اپنے گیت سنانے لگتے ہیں ان عروج پر پونچی رونکوں میں دو افراد کی کمی تھی ایک عرصہ جو اپنے خیمے میں بیٹھی اپنا نامل لکھنے میں مہو تھی اور دوسری پریشے جو ان سب سے دور اس پرفانی نالے کے اس پار سو گوار سی بیٹھی تھی وہ کونی گھٹنے پر رکھے اور مٹھی تھوڑی تلے جمعے سامنے خیموں کو دیکھ رہی تھی خیموں کے اس پار بون فائر کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا آدھا خیموں کے باعث چھپ گیا تھا تب دفتن اس نے افق کو محفل میں سے اٹھتے دیکھا وہ خیموں کے درمیان میں سے جگہ بناتا اپنی گریپ فلیس چیکٹ کی زیب بند کا کرتا اس کی جانی بارہ تھا پریشے نے سر جھکا دیا اسے اس وقت افق سے بے انتہار شرمند کی محسوس ہو رہی تھی تم کیا ادھر بور لوگوں کی طرح بیٹی ہو آؤ وہاں چلو سب ادھر اتنے انجوائے کر رہے ہیں صرف تمہارے لئے اتنا شغل چھوڑ کر آیا ہوں وہ اتنے فریش انداز میں مخاطب تھا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو پریشے نے اپنی لامبی پلکیں اٹھا کر ڈوبڈوبائی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ اس کے سامنے ایک پتھر پر کونی جماعی آرام سے بیٹھ چکا تھا اور اب اسے ہی دیکھ رہا تھا تم نے ہم ترکوں کے گیت مس کر دیئے ابھی میں انہیں اتنا اچھا گانا سنا رہا تھا وہ پورٹرز کہنے لگے صاحب آپ نے غلط پروفیشن چوز کیا ہے آپ کو تو افق اس کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے وہ اسے ڈانٹنے یا اس پر خفا ہونے کے بجائے یوں اتنا لپروہ اور ہشاش پشاش کیوں لگ رہا تھا میں میں بہت بری ہونا افق تمہیں واقعی آج پتا چلا ہے افق پلیز میں سیریس ہوں میں بھی ڈیڈ سیریس ہوں پیاری پری وہ مسنوئی سنجید کی سے بولا دور علاؤ کے قریب سے اڑتا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا پلیز افق مجھے بات تو کرنے دو وہ رہانسی ہو گئی کمان مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے یہی کہ افق مجھے معاف کر دو میں بہت شرمندہ ہوں مجھے نہیں پتا تھا وہ مر چکی ہے ونہ میں وہ سب نہ کہتی یہی کہنا ہے نا تمہیں تو بس ٹھیک ہے میں نے کہ دیا تمہاری جگہ اب اس قصے کو ختم کرو افق مجھے واقعی نہیں پتا تھا میں اتنا کچھ کہتی رہی اور وہ رو دینے کے قریب تھی وہ جنجلا گیا ایک تو تم پاکستانیوں میں یہ بڑی خرابی ہے پات کو چباتے رہتے ہو پلیز باتوں کو نگل لیا کرو حضم کر لیا کرو جو ہوا بھول جو پلیز وہ اسی طرح بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی ویسے مجھے اگر ان ہوتا کہ تم ہنادے سے اتنی جالس ہو کہ تو اس کا ذکر بہت پہلے کر دیتا ویسے وہ بہت شرارت سے تھوڑا سا جھکا میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا مسکراہت دبائے با مشکل خود پر سنجید کی تاری کیے وہ مسلوئی معصومیت سے پوچھنا اتنا اچھا لگ رہا تھا ہاں لگتے ہونا خوب کی بھرے انداز میں کہہ کر وہ خیموں کو دیکھنے لگی افق کی طرح اس کی ناک پر سوف ہو رہی تھی اور مو سے دھوا نکل رہا تھا وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصومانہ شرارت پر اسے پیار سے دیکھتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں ہے پری آج تک یہ ہوتا آیا کہ کوہ پیما خوب جسمانی مشکل جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لیے تیار کرتے ہیں آج رات یہ پہلی دفع ہوگا کہ میرے اکپ میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک بہت خوبصورت کوہ پیما کے لیے تیار کرے گا پریشے نے نگاہوں کا زاویہ اس کے جانب واپس موڑا قدر اطراہر قدر ماسونیت سے وہ بولی کون میں نہیں یار اپنی بات کر رہا ہوں وہ ہستے ہوئے اٹھ کڑا ہوا تمہارا چیک اپ کراتے ہیں احمد سے سارا دن رو دی رہی ہو اب تک تمہاری ایٹیٹیوٹ سکنس اروچ پر ہوگی کھڑے کھڑے افق نے اس کی جانب ہاتھ پڑھایا وہ نالے کے دوسری طرف تھا پریشے نے پہلے خوبکی سے اسے دیکھا مگر وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی اس نے افق کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑی ہو گئی پھر اس کا ہاتھ تھامیں نالہ کراس کیا دوسری جانب پہنچ کر افق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے خیموں کے قریب آئے کریم آباد کے دہاتی اب اٹھ کر جا رہے تھی احمد ابھی تک پیٹھا کوئی گانا سنا رہا تھا پریشے کو آتے دے کر جھیم کر ہاموش ہو گیا افق نے اسے ترک زبان میں کچھ کہا وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اپنے ساتھ لیے خیمے میں آ گیا تمہارا تارک نہیں کرایا یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر احمد دوران چینک اور کینن جیسا بہترین دوست اس سے میری دوستی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے مریض پکڑ لاتا ہوں احمد کے خیمے میں کرسی سنفالتی ہوئے افق نے ہس کر کہا وہاں بڑی سی میز رکھی تھی پریشے کے مقابل کرسی احمد کی تھی افق نے اس کے دائیں جانب بیٹھ گیا پریشے کے چیک اپ کے دوران احمد مسلسل ترک صبحانویں افق کو کچھ بتا رہا تھا یہ کہہ رہا ہے تم صبح تک بالکل ٹھیک ہوگی اور تمہاری خانسی تو اب پہلے سے بہتر ہے پریشے مسکراہت چھپاتے ہوئے احمد کو دیکھتی رہی وہ افق کا اہم عمر تھا مگر بے حد دبلہ پتلا اور چہرہ نو عمر لڑکوں جیسا تھا بال سو نہری مائل بھورے تھے پریشے کے دیکھنے پر اس نے شرما کر ہونٹ ایسے بند کر لیے کہ جیسے کوئی بچہ غلط کام کرتا پکڑا جائے تو گھبرانے کے بجائے چھہم کر مسکرا دی وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ پریشے کہے بغیر نہ رہ سکی تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے افق نے ایک نظر پریشے کو دیکھا دوسری نگاہ احمد پر ڈالی وہ چھہم کر ہنس دیا اور پھر دوبارہ پریشے کو دیکھا میرے کیوٹ دوست کو بہت اچھی انگریزی بھی آتی ہے اوہ اب وہ کھلانے کی باری پریشے کی تھی میں سمجھے اسے انگریزی نہیں آتی اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم دونوں ترک میں کیوں بات کر رہے تھے اب ترک ہو کر ہم فرنچ میں تو بات کرنے سے رہے ویسے ہی اندر سے اچھا خاصہ ہے مادام کسی زمانے میں احمد احمد رائٹر بننے کی خواب دیکھا کرتا تھا اور تم نسو محروف کی بننے کے گھٹ سے احمد کی جانب سے جواب آیا یہ صاحب کیا شاعر ہیں اتنا بڑا ترک کلائنبر ہے تمہیں نہیں خیر جتنا بھی بڑا ہو جائے افاق ارسلان جیسا نہیں ہو سکتا وہ مسنوعی تفاقر سے بولا مگر پریشے نے سر کو اس بات میں جنبش دی صحیح کہتے ہو کوئی بندہ افاق ارسلان نہیں ہو سکتا اس نے دل میں سوچا اس کے علامہ احمد انتہائی ظلیل قسم کا کمپیوٹر جینئیس اور ہیکر بھی ہے اس نے کہا اور ظلیل اسی طرح شرما کر مسکرا دیا کمپیوٹر سے یاد آیا احمد میں تمہارا کمیونکیشن ٹینٹ استعمال کر لو مجھے باپا کو ایمیل کرنی تھی پری کو اچانک کیا دایا کر لو اور اس سے ایسے پوچھ لیو جیسے اس کا پیسہ لگا ہو مادام یہ میرے باپ حسن حسین ارسلان کی خون پسینے کی کمائی ہے جسے ہم یوں ہمالیا میں جھوک رہے ہیں جینک اکثر کہتا ہے اگر اور رہن یقین اور حسن حسین ارسلان کی اباؤ اجداد نے اتنی جائدات اتنا چھوڑی ہوتی تو بتیس ملک افق اور جینک کی مہمان نوازی کرنے سے محروم رہ جاتے وہ دونوں باہر نکل آئے پورٹرز ادھر ادھر پھرتے اپنے کاموں میں مصروف تھے الاؤ سے چند گز کے فستے پر البردو کے کیمپ کی جگہ کل والا کچھرہ ابھی تک پڑا تھا تم اس نیلے ٹینٹ میں چلی جاؤ وہ کمیونکیشن ٹینٹ ہے میں ذرا یہ صاف کر دوں وہ زمین پر بیٹھ کر بکھرا کچھرہ چننے لگا خود کیوں ہلکان ہوتے ہو پورٹرز سے کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیچارے تھکے ہوں گے میں خود کر لوں گا یہ سب وہ خالی کین بوتلیں اور یورپین پروسیڈ فوڈ کے خالی ڈبے سمیٹنے لگا وہ کمیونکیشن ٹینٹ میں چلی آئی احمد نے اسے زبردست انداز میں تردیب دے رکھا تھا سیٹلائٹ فون لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جنریٹرز بجلی کے سیلولر پینر دوسرے کو چالات وہ ایک ستائشی نگاہ اس پر ڈال کر اس کرسی کے قریب آئی جس پر رسہ بیٹھی تھی تم کیا کر رہی ہو فین میل چیک کر رہی ہوں اب تو ایک ہی قسم کی ای میل سے بور بلکہ زچ ہونے لگی ہوں پتہ نہیں لوگ ہر بات میں اتنی سی عمر میں نوول کیسے لکھ لیا کیوں کہتے ہیں خود کیا وہ اس عمر میں فیڈر پیتے اور روٹی کو چوچی کہتے تھے میری عمر کے بارے میں ایسے شک کرتے ہیں کہ نظر لگا دیں گے اور شاید میں لکھنا ہی بند کر دوں وہ سخت بھری بیٹھی تھی وہ ہر میل میں مجھے کہتے ہیں کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی خدایا میں نے کلمی دوستی کا اشتہار تو نہیں دیا جو مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے اور میرے پاکستانی مداہوں کی تو مت پوچھو چونکہ میں عمر میں ان سے چھوٹی ہوں سو تم اور یار کہہ کر خود ہی فری ہونے لگتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو اپنے اردگیت فرینڈز نہیں ملتے جو اچھا ہٹو نا مجھے کمپیوٹر چاہیے اس نے پیار سے عصہ کے سر پر ہلکی سی چپت تک آئی پیٹ جائیں اور کبھی لطیفے پڑھنے کا شوق ہو تو میری فین میل کھول کر پڑھنا وہ کہہ کر باہر چلی گئی پریشے نے میل کھولی سیف کی تین ایمیلز تھی جو اس نے پڑھے بغیر مٹا دی پاپا کی ایک ہی تھی وہ کچھ دینوں کے لیے کام سے برزلز جا رہے تھے کام کچھ لمبا تھا شکر تھا کہ وہ مصروف تھے پیٹ جاؤ مادا اگر کچھ پرسنل نہیں ہے تو افق اندر داخل ہوا ہاں تم سے کیا پرسنل اور ہوگی جمع داری وہ ایمیل لکھ کر بھیج رہی تھی افق نے مسکرانے پر اکتفا کیا وہ بہت خاموشی سے اس کے دائے جانب کرسی پر بیٹھا سوچتے نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی چمکتی سکرین کو دیکھتا رہا سنو پری تمہیں سائیکک لوگوں پر یقین ہے تھوڑا بہت برائیرز برائیسر کلوز مت کریں برائیسر کلوز مت کریں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں ایڈریس پار میں لکھو www.peteranswers.com پریشے نے ٹائپ کیا فوراں ایک صفحہ کھل گیا افق نے لیپ ٹاپ اپنی جانب کی سکا لیا یہ ایک سائیکک ہے پیٹر تمہیں تمہاری ہر سوال ہر پریشانی کا حل بتائے گا کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو ہاں ٹائپ میں کرتا ہوں کیونکہ میری سے تھوڑی جان پہچان ہے افو مجھے ان چیزوں کو یقین نہیں ہے خیر تم پوچھو میرا نام کیا ہے افا کیونیا لیپ ٹاپ کے کی پیٹ پہ مدھرک نہیں وہ بہت تیز ٹائپ کرتا تھا وہاں دو خانے سے تھے پہلے میں اس نے لکھا پیٹر پلیز آنسر اور دوسرے میں لکھا میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کا نام کیا ہے پریشے جان سے سکرین پر سفید رنگ کے دو الفاظ اگرے افق نے فخر سے اسے دیکھا جو کچھ حیران کچھ بھی یقین سی تھی اچھا پوچھو میری عمر کیا ہے افق نے ٹائپ کیا پیٹر پلیز آنسر پریشے کی عمر کیا ہے پچیس سال سکرین پر لکھا آیا اسے کیسے بھتا وہ بھی یقینی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہ سائیکیک ہے اور دماغ پڑھ سکتا ہے پھر پریشے نے اپنے متعلقی سوالات کیے تمام کی جوابات درست نکلے اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا پیٹر واقعی کوئی عامل تھا اچھا پوچھو کہ کیا میں کسی کو پسند کرتی ہوں اس کا جواب مجھ سے پوچھ لو تم راکہ پوشی کو پسند کرتی ہو وہ ہستے ہوئے بولا پھر لکھنے لگا پیٹر پلیز آنسر کیا پریشے کسی کو پسند کرتی ہے تم بار بار پیٹر پلیز آنسر کیوں لکھتے ہو وہ بار بار کی تقرار سے جنجلائی اس دنیا میں کام نکلوانے کے لیے منت کرنا شرط ہے پیٹر کا جواب سکرین پر جگمہ کھا رہا تھا ہاں اور اس کا نام کے پر ختم ہوتا ہے اس کی ریڑ کی ہٹی میں سنسنی دوڑ گئی اس نے خبرا کر افق کو دیکھا کے پر لیکن راکہ پوشی تو کے پر نہیں ختم ہوتا وہ شاید سمجھا نہیں تھا یا پھر بن رہا تھا پریشے نے خوش کلبوں پر سبان پھیری کیا وہ مجھے ملے گا ہاں اگر وہ کوشش کرے تو جواب آیا وہ بے حد خوفزدہ نگاہوں سے سکرین کو دیکھ رہی تھی اچھا اب اب پوچھو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے افق نے فوراں پوچھ دیا جواب بھی فوراں آیا محبت وہ تو عشق کرتا ہے وہ سانس روکے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہ آدمی کون تھا اور کیسی اتنا کچھ جانتا تھا افق افق سوز احمد خیمے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا اور افق نے ترک میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پریشے کو دیکھنے پر فوراں پیچھے ہٹا اس کے چہرے پر معذرت خوانہ تاثرات درائے تھے مو پیٹر کے سہر میں ایسے بودی طرح جگڑی ہوئی تھی کہ یہ مداخلت اسی بودی طرح کھلی افق نے بھی قدر اکتا کر اسے دیکھا پھر دونوں کو سنیر ترک میں بات کرتے رہے تب وہ اٹھا اور جیکٹ کی آسدین اوپر چڑھاتے ہوئے بڑھ بڑھاتے ہوئے خیمے سے باہر چلا گیا ذرا ان پورٹرز کا جھگڑا نبٹا لوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو اس کے جانے کے بعد احمد نے پھر پریشے سے معذرت کی معاف کرنا ڈاکٹر وہ پورٹرز میں جھگڑا ہو گیا تھا افق اسے ہی نبٹانے گیا ہے دراصر دفتن اس کی نگاہ سکرین پر پڑی وہ قدرے قریب آیا اور جس کرسی پر افق پیٹھا تھا اس کی پشت کو پکڑ کر قدرے جھک کر بغور سکرین کو دیکھا اچھا تم پیٹر آنسر کھیل رہی ہو کھیل رہی ہو وہ بوری طرح چونکی ہاں it is a great game وہ سادہ انداز میں بولا گیم پریشے کے ذہن میں الارم سا بچا احمد اتر میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ یہ کیسے کھیلتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے وہ کھڑے کھڑے بتانے لگا یہ دیکھو سکرین پر دو خانے بنے ہیں پہلے خانے میں مجھے پتا ہے اس میں پیٹر پلیز آنسر لکھنا ہے نہیں یہی تو نہیں لکھنا اس میں تم نے فل سٹاپ دبا کر اصل جواب لکھنا ہے فل سٹاپ دبا کر تم جو بھی لکھو گی اس جگہ سکرین پر پیٹر پلیز آنسر ہی لکھا آئے گا پھر دوسرے خانے میں تم سوال لکھو اور انٹر کرو اب جو تم نے اوپر والے باکس میں چھپا کر لکھا تھا وہ پیٹر کے جواب کے طور پر لکھا آئے گا تو تو پھر پیٹر کون ہے وہی جو بیٹر ٹائپ کر رہا ہے تمہارا مطبع کے جواب ٹائپ کرنے والا خود لکھتا ہے اور پیٹر کوئی نہیں ہے وہ آہستہ سے بولی اب اسے سمجھ آ رہا تھا ہاں اس سے بڑے بڑے لوگ بے وکوف بن جاتے ہیں احمد کا انداز زہانت مگر معصومیت بھری بے وکوفی سے لبریز تھا میں اسے تم کیسے بنا رہی تھی میں بن رہی تھی اچھا اس نے شانے چھٹکے اوپر کو جینے کا یہ مشغلہ ہے جب بھی میرے ہاسپیٹل آتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کو گھیر گھار کر بے وکوف بناتے رہتے ہیں انہیں ٹائپ کرنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہماری پیٹر سے تھوڑی تھوڑی جان پہچان ہے پریشے نے فکرہ مکمل کیا ہاں بڑے عرصے تک ڈاکٹرز بے وکوف بنتے رہے پھر انہیں پتا کیسے چلا میں نے بتا دیا تھا اب مجھے کیا پتا تھا کیوں فکر انہیں بے وکوف بنا رہا ہے وہ تو میں نے ایک ڈاکٹر کو یہ ویب سائٹ کھولتے دیکھا تو سمجھا دیا کہ پیٹر آنسرز کو کیسے لکھتے ہیں میری آنے کہتی ہے کوئی کام کی بات ہو تو سب کو بتا دیا کرتے ہیں میں نے اس ڈاکٹر کو بتایا اس نے باقی سب کو بتا دیا اور پھر وہ جھیم سا گیا پھر افک اور جینک نے سخت سردی میں مجھے پول میں پھینک دیا اور مارا بھی بوت پریشے ہز دی چلو آج تمہارا بدلہ لیتے ہیں تم بس افک کو مت بتانا کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے نو پرابلم وہ شانے چھٹکتے ہوئے چلا گیا افک تھوڑی دیر بعد آیا اس کی ٹوپی اور جیکٹ پر برف کے ذرات پڑے تھے وہ بازو اچھارتے ہوئے کرزی سنبال کر بیٹھ گیا یہ پورٹرز بھی نا خیر ہم کہاں تھے اس نے سکرین کو دیکھا ہم تو وہ تم سے عشق کرتا ہے کون ہے وہ وہ بڑے لاپروہ انداز سے بولا تھا ابھی پتہ چل جاتا ہے تم اسے اس کی ہائٹ اور آنکھوں کا رانگ پوچھو اب وہ افک کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی سیکس وند ہائٹ اور ہنی کلر آئیز پیٹر کا جواب آیا بس میں سمجھ گی یہ کس کی بات کر رہا ہے سیکس وند ہائٹ ہنی کلر آئیز اور کے پر نام ختم ہوتا ہے بلکل تھی وہ خوشی سے بولی اچھا وہ ہرے سے مسکر آیا پھر کون ہے سیف الملوک اور کون افک کے لبوں سے مسکراہت غائب ہو گئی اس نے قدر علچ کے سکرین اور پریشے کو دیکھا نہیں سیف نہیں یہ تو سیف ہی ہے مجھے پتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اتنی زیادہ کرتا ہے یہ نہیں انتا اوہ میں کتنی لکی ہوں نا افک نہیں نا وہ جھنجلایا ضروری تو نہیں ہے یہ سیف کی بات کر رہا ہو کسی اور کا نام بھی تو کے پر ہتم ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہوتا ہے اس نے جھنجلا کر کی بورڈ پر ہاتھ مارا کس کا میرا اور یہ سب میں لکھ رہا تھا سمجھے تم وہ غصے سے بولا اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا پریشے نے تھوڑی تلے مٹھی جمع کر معصومیت سے پوچھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سیف کے نام سے اتنے جیلس ہوگے تو بہت پہلے اس کا نام دے لیتی بیسے میں تمہیں دنیل اچھی لگتی ہوں کیا اس کا انداز افک کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ تمام ڈراما جان گئی تھی سوہ نرازی سے کھڑا ہوا اور کرسی کی پیچھے سے نکل گر خیمے کے دروازے کی جانے پڑا پھر پلٹ کر ایک خوب کی بھری نگاہ اس پر ڈالی ہاں لگتی ہونا کچھ نروٹے پن کچھ محبت سے اس نے جیسے بہت ناراضی سے ابتراف کیا وہ ہنستی تم اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہے ہو مگر میں تعریف کر کے تمہارا دماغ نہیں خراب کرنا چاہتی وہ اسی طرح برا سمو بنا کر سر چھٹکتے ہوئے جانے لگا پھر رکھ کر پوچھا تمہیں پیٹر آنسرز کے سیگرٹ کا پہلے سے پتا تھا نہیں یہ تو بھی احمد نے بے اختیار اس نے سبان دانتوں تلے دھبالی وارڈ احمد نے بتایا ہے میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گدے نے پہلے بھی مجھے ڈاکٹر اور نرسوں سے پٹوایا تھا کدھر گیا یہ وہ غصے سے بولتا خیمے سے باہر نکل گیا اور وہ جس نے احمد پر بے انتہا ترس بھی آرہا تھا ہنستی جا رہی تھی ہنستی جا رہی تھی